وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلن جھوم جھوم کے سنداز دنال حدیع درود پیش کرنے کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ محبت نہ پڑھو ذرا درود پاک کی ایسا وظیف ہے کہ جیڑا جیسا حال میں بچ پڑھے آجائے قبولی قبولے محبت نہ پڑھو السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ جھوم جھوم کے السلام علی کے یا سیدی یا رحمت للعالمین والا آلکہ و صحابی کے یا سیدی یا خاتم النبیین گرامی قدر حباب آجدہ السلام پروگرام بسلسلہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نکت پذیرے جستی مرکز نشستہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہے اور آجدی اس محفل پاک دا انتظام و حتمام اہلیانِ گاؤں دے غیور غیرت مند سنی مسلمان علی الحمدللہ اس محبت اور عقیدہ دینال محفل ملادنو سجایا جنہ دویج نہائی دیواجب القدر چاچا جی محمد سلیم صاحب اور پائی محمد بوٹا محمد نواز صاحب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب ڈاکٹر رزاق صاحب اور بھائی شراع صاحب انہ نے اس محفل محفل ملاد مصطفیٰ احتمام فرمایا دعا کرنے آخ اللہ کے عظیم آج دی اس محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اینہ دی گھران دی بھی خیر فرمائے تینہ دے کاروبار رزق مال جان دی بھی خیر فرمائے گرامی قدر حباب اور آج دی اس محفل پاک دی انتظام و احتمام باستے جنہ نے کابشن کی تیا نہائی تیواجب القدر جناب بھائی غلام عباس صاحب بھائی محمد نصار عباس صاحب اور سکلین شوقت صاحب جناب عبداللہ حسن صاحب جناب علی حسن صاحب اور حسنین بھائی انہوں نے اس محبت کے ساتھ آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی بزم کے لیے علماء اکرام کو بلایا سناخن حضرات کو بلایا مجھ بندہ اینا چیز کو بھی حکم فرمایا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی الحمدللہ حاضر خدمت ہوں گرامی قدر حباب آئیے آج کی اس محفل پاک کی خوبصورت مرکزی نشست میں مجھے جو حاضری کا موقع مل رہا ہے میں نہایت واجب القدر عظیم دیوانہ رسول سناخن مصطفیٰ سناخن رسول کے بیٹے بھی ہیں اور خود بھی سناخن ہیں جناب حسنین رضا قادری صاحب کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ جن کی بدولت جن کی محبت جن کی عقیدت کہ انہوں نے بندہ اینا چیز کو آج کی اس محفل پاک میں حاضری کا موقع تا فرمایا اللہ تعالی حسنین بھائی کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حباب بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اللہ رب العزت کی حمد کی اس شان کے میں کہاں قابل ہوں کہ میرے الفاظ اس رب کی ذات کی تعریف کر سکیں تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس بارگاہ میں اس طرح پیش کرنا چاہوں گا کلام پیر سید وارشاہ کا ہے کہہ دو سبحان اللہ آپ نے سبحان اللہ سے اپنی آوازوں کو ذرا تر رکھنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کہہ دو سبحان اللہ پھر وارشاہ ارز کرتے ہیں یاقا اللہ کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ بہدہو لا شریق رب سڑا کہہ دو سبحان اللہ اللہ دی تعریف سن کے تے سارے اندھا سینہ مچل جانا چاہی دے کیونکہ سانور عزت کون اطا کر دے سانو سید کون اطا کر دے سانو پیسہ کون اطا کر دے سانو تمام عزتا شہرتا اس کائنات دے ذرے ذرے دا مالک کونے تو وارشاہ فرمان دینے کہ وحدہو لا شریق رب سڑا تے پردہ پوشے ننگ مننگیاں دا پردہ پوشے ننگ مننگیاں دا تے پتھر ویچ پال دا کیڑیاں نو پتھر ویچ پال دا کیڑیاں نو تے ٹورا ٹور دا لولیاں لنگیاں دا تے ہر کوئی چنگیاں نال پیار کر دا ہر کوئی چنگیاں نال پیار کر دا تے ہامی نہیں کوئی گندیاں مندیاں دا وارشاہ اساں فقیران دی کمیں گزر ہندی جے ہندہ رب صرف چنگیاں دا وارشاہ اساں فقیران دی کمیں گزر ہندی جے ہندہ رب صرف چنگیاں دا گرامی قدر حباب اس خلا کے عظیم کی بارگاہ میں حمدیہ اشعار پیش کرنے کے بعد اس کی آیات بیانات جو اس نے پیارے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن اور محبت میں آقا علیہ السلام کی شان میں جو اللہ نے قرآن اتارا اس قرآن کی آیات بیانات کی دلاوت کے لیے میں نہایت واجب القدر جناب عظیم کاری قرآن محمد عبداللہ صاحب سے ملتمی سوں کے آپ تشریف لائیں آقے بارگاہ مصطفیٰ میں قرآن مقدس کی آیات سے اپنی نوکری پیش کریں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعروں میں استقبال نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ تاجدار ختم نبو گرامی قدر حباب ہماری خوش نصیبی الحمدللہ جن کا خصوصی خطاب ہے میری ملت کے عظیم نوجوان فاضل نوجوان فاضل محتشم خطیب اہل سنت مجاہد ملت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا قاری محمد علی رضا صحیف دامت برکاتم العالیہ آپ الحمدللہ مفل باقی زینت بنیں چند لمحو کے بعد انشاءاللہ اپنے خطابِ ذیشان سے بھی نوازیں گے آپ نے تلاوت کے بعد انشاءاللہ دو سناخانہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ علمہ صاحب کا خطاب آپ سمات کریں گے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کا خطاب بھی سننا ہے اور علماء اکرام کی تعظیم و توقیم جس کی شان میرے نبی نے بیان کی ہو کہ علماء میری مسند کے وارث ہیں تو پھر علماء کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تو نہایت ہی واجب القدر جناب قاری محمد عبداللہ صاحب سے ملتمز ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے محفل پاک کی مرکزی نشست کا آغاز کریں آئے آئے یہ نطبہ ینات کی تلاوہ سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی وغبا لی وغبا لی على الكبر اسماعیل واسحاق اسماعیل واسحاق این ربی لسمیع دعا رب جعلی مقیم اسقلات ومن ذری ربنا 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 وتقبل دعا ربنا 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 اغفر لی ولي والدی ولمؤمنين يوم وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَطِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَطِ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آیاتِ بھینات کی تلاوت سے محضوظ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سوز و گداز میں عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے گرامِ قدر حباب آئیے بلا تاخیر ذکرِ مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہیں تو ذکرِ مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں گرامِ قدر حباب میرے نبی کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا میرے محبوب کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا میرے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فقیح دورا محدث زمان سرخیل اہل سنت مترجم مفسر قرآن ممدوح علماء حرامین مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی لے آپ نے جب مصطفیٰ کریم کی شان کا مطالعہ کیا تو آپ فرماتے ہیں میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ آپ نے بولنا ہے بڑا آسان کلام میں نے شروع کیا ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی پہ سینے کا زور لگا کے بولیے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمہ بولے کے آیا شمہ بولے کے آیا اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل کل اٹھارہ ہزار عالم ہیں جس میں ایک یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں پھر اس میں اسی ہزار مخلوق رہتی ہے اس اسی ہزار مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان یعنی ہم اور پوری دنیا میں انسان ہیں سات عرب ان میں پانچ عرب غیر مسلم اور دو عرب مسلمان یہ بات تو حقیقت ہے کہ ان پانچ عرب سے اعلیاء وہ دو عرب ہیں جنہوں نے کلمہ حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے پھر کلمہ پڑھنے کے بعد سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم اعلیاء ہیں لیکن حقیقت میں ان میں آلہ وہ ہے جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں بجڈان سونڈ زندہ بات کہ جنہیں اللہ کہتا ہے ان اللہ کے بندوں میں آلہ وہ چار ہزار کتاب کا نام ہے قشو المحجوب لکھنے والے داتا علی حجویری کہا کہ وہ چار ہزار ہیں جنہیں اپنی بھی خبر نہیں کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا پتا تب چلا جب ڈاکٹر اقبال جیسی حسنیاں پیچھے پیر مہر علی شاہ پیچھے پیر جماعت علی شاہ آنسو بہاتے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہم تو شیر ہی لکھتے رہ گئے تر کھانا ڈمونڈا غازی المدین آج بازی لے گیا بازی لے گیا پیر جماعت علی شاہ اپنی دستار کھولتے ہیں غازی کے قدموں پہ رکھتے ہیں اور قدموں کو چوم رہے ہیں لوگ کہتے پیر صاحب چہرہ چوم لیں پاؤں کیوں چوم رہے ہیں کہا چھپ کرو چہرہ یبی یبی میرا نانا چوم کے جا رہا ہے ان اللہ کے بندوں میں آلہ چار ہزار ان چار ہزار سے آلہ تین سو جنہیں اخیار کہتے ہیں تین سو سے آلہ چالیس جنہیں ابدال کہتے ہیں چالیس سے آلہ سات جنہیں ابرار کہتے ہیں چار سے آلہ تین جنہیں جنہیں واقعبہ کہتے ہیں تین سیالہ ایک جسے کتب کہتے ہیں ارے تھ limit یعنی ایک جسے جسے قطبال اکتاب کہتے ہیں جنہیں امید حضرت عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں آپ سے اعلیٰ ایک جسے حضرت اویسے کرنی کہتے ہیں اویسے کرنی سے اعلیٰ ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں اصحاب کہتے ہیں اصحاب میں اعلیٰ سولہ سو جنہیں بہتری دوان والے کہتے ہیں بہتری دوان والوں سے اعلیٰ ایک ہزار جنہیں احد والے کہتے ہیں اہد والوں سیالہ تین سو تیرہ جنہیں بدر والے کہتے ہیں بدر والوں سیالہ وہ چالیس جو حضرتِ ارکم کے گھر میں میرے آقا سے قرآن پڑھتے رہے ان چالیس سیالہ دس جنہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں ان اشرا مبشرہ میالہ چار جنہیں خلافہ راشدین کہتے ہیں اور خلافہ راشدین میں عالی وہ جسے سیدنا سدی کے اکبر کہتے ہیں اور سدی کے اکبر سے عالی ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں نبی کہتے ہیں نبیوں میں عالی تین سو تیرہ جنہیں رسول کہتے ہیں رسولوں میں عالی وہ جنہیں اللہ نے کتابیں دی اب بھی اگر تو نہ بولے تو پھر یہ تیرا مقدر ہوگا کہ تُو ابھی بھی نہیں بول رہا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی سب رسولوں سے اولیاء ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو موچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی گرامی قدر حباب آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر پہلے سنا خان مصطفیٰ کو دعوتیں نہ پیش کرتا ہوں نہ ایتھی باجب القدر عظیم دیوانہ رسول جناب حافظ محمد فیصل سلطانی صاحب سے ملتمیسوں کی آفتہ شریف لائیں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نوکلی پیش کریں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حینری تاجدار ختم نبوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم سب تو پہلا میرائے موقف ہے کہ میربانی ذرا تھوڑا اگیا گیا یہ جگہ بڑی جائی ہے شیخ جی میربانی آئیو آئیو تو اسے بھی میربانی کٹھے ہو وہ ذرا محفل دار رانگ بنے کہ واقعی حضور دے دیوانے بیٹھے نہیں سل اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلْ لَمُ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ ذکرِ خدا کریں اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسے زبان کہ خدا نہ کریں عدب سے بیٹھو وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں نکل پڑی ہے سواری وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آ کر بیٹھیں گے کدھر وہ تو خوشبو کی طرح من میں اُتر جاتے ہیں بڑھئے سل اللہ علیکہ یا علامہ اکرام تشریف فرمانے اے کہندے ہم دینے کہ اگر پڑھن والے دا پاک ہوں لگے نا تے سنن والے دا بھی سٹاکی لگنا چاہیے نا تے ذرا اللہ نے زبان دیتی ہے بولن واس تے وہ رہی سی کرنا بڑھیا کرنیا لیکن ذرا تھوڑا جنا اے محفل میلا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ائی مطلب بے کہ جڑا بندہ آئے کچھ لے کے جائے تے ذرا ہاتھا نو بلاندھ کر کے پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا تھانڈ ہیں دی پینڈی کوئی نہیں کوئی تھانڈ ختم ہو گئی ہے میر بانی جو نوجمان بندے بیٹھے ذرا باماں کا دعا بار میں نو پتہ لگے کہ تے اڑے ہاتھ ہے یا ننال پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا ہے یا رسول اللہ وہ سلم علیہ کا یا حبیب اللہ پتہ کی سیدہ جمعی تے او سوینے پتہ کی سیدہ جمعی تے او سوینے لے وہ تا باپ مٹھایاں دے تھال وندے وند وند وچ وند وند فرق لکھاں کوئی وندے مٹھایاں وند 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 لا اور میار عن وند طلع مل جاوے پھر جان کے بازی ہر جائے کر جات زمانہ صدیاں تائیں کوئی کارے ہو جو ہی کر جائے سبحان اللہ یہ رامی قدر حباب سب نلو چنگائی ٹرینڈ نبی پاک دا کہتا سبحان اللہ یہ لوگ کہنے بڑا چنگا ٹرینڈ چل گئے کوئی کہنے ایدہ ٹرینڈ ہے کوئی کہنے ٹک ٹاک دا ٹرینڈ ہے کوئی کہنے فیس بوک دا کوئی کہنے موبائلہ دا دور ہے تو بڑے خوبصورت انداز ناصر شاہ نے ترجمانی کی تھی کہنے سب نلو چنگائی ٹرینڈ نبی پاک دا تے بان جا تو سجنا فرینڈ نبی پاک دا سب نلو چنگائی ٹرینڈ نبی پاک دا تے بان جا تو سجنا فرینڈ نبی پاک دا تے ہر ایک چیز دی اخین ہون والی ہے پر قدیوی نہیں ہونا یار انڈ نبی پاک دا قدیوی نہیں ہونا یار انڈ نبی پاک دا گرامی قدر حباب آئیے آپ کی محبتوں کی نظر آپ کی سماعتوں کی نظر عظیم دیوانہ رسول سنہ خانِ مصطفیٰ کے لخت سے جگر سنہ خانِ مصطفیٰ جناب محمد حسنین رضا قادری سب سے ملتوں میں سوں کے آپ تشریف لائیں دارگاہِ مصطفیٰ میں اپنی نوکری پیش کریں باوازِ بلن نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہِ ریسال نعرہِ تحقیق نعرہِ اہدری تاج دارِ ختمِ نبو انشاءاللہ حسنین بھائی کے بعد علماء صاحب کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ سمیتھل پاک کو بڑی محبت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اختصار طرف لے کے چلے ہیں نہائی توجہوں کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کوئی زبان رسول اللہ محبت کے ساتھ انشاءاللہ رسول اللہ محبت کے ساتھ انشاءاللہ کلامِ عالی حضرت سے میں اپنی حاضری کا آگاز کرتا ہوں محبت کے ساتھ انشاءاللہ ارش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے محبت کے ساتھ انشاءاللہ ارش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے ارش کی اکل دنگ ہے محبت کے ساتھ انشاءاللہ چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے سلی اللہ کوئی زبان خموش نہیں رہی بازو لحراک مل کے پر سلی اللہ نبی نا سلی اللہ محمد سلی اللہ نبی نا سلی اللہ محمد محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے وہ جہان ہے وہ جہان کے جان ہے تو جہان ہے وہ جہان ہے وہ جہان ہے وہ جہان ہے وہ جہان کے جان ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی عشق تیرے دینہ نمیہ راوہ تیرے دینہ نمیہ راوہ عشق تیرے دینہ نمیہ راوہ عشق تیرے دینہ نمیہ راوہ عشق تیرے دینہ نمیہ راوہ رب جانے رب جانے کہیاں دیتے لنگ سال گئے نہیں آئے گناہ مفریدہ مفریدہ شلہ یجریہ جوکا رب فی ایر وی آن وسائے آہ 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 خالی نہ مارے خالی نہ مارے آہ آہ دے باد زائیہ خالی نہ مارے آہ دے باد زائیہ آہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیہ میں نوکری پیش کر رہے تھے جناب حسنین رضا قادری صاحب اللہ تعالیٰ سوز و گداز میں مزید برکتی عطا فرمائے گرامی قدر حباب علماء صاحب کو آپ نے سماعت کرنا ہے مجھے ایک کلام کا حکم ہوا وہ کلام تو کافی لمبا ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ مدینہ منورہ سے نائنٹی سکس کلومیٹر دور ایک وادی ایک شہر جسے خیبر کہتے ہیں میرے آقا نے اسے فتح کرنے کا ارادہ فرمایا میرے آقا انتالیس دن تک وہاں صحابہ کے ساتھ جنگ جاری رہی خیبر فتح نہیں ہو رہا میرے آقا نے فرمایا کل صبح جنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر کی پتا ہوگی ہر ایک کی تمنہ کہ جنڈا مجھے ملے لیکن ملا کس کو جیسے ہی میرے آقا مولا علی کو جنڈا دیتے ہیں مولا علی میدان کی طرف پڑھتے ہیں کہدو سبحان اللہ جیسے ہی علی میدان کی طرف پڑھے صحابہ علی علی بول رہے ہیں آقا علی علی بول رہے ہیں گلڑے کا شہن شاہ بولا پیر نصیر و دین کے منظر فضائے دہر میں سارا علی کہے ارے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کہے اب بھی تم ڈخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے گاب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے کہ یہ مارا علی کا ہے میرے آقا نے علی علی بولا آپ بھی بولو من کنتوں مولا دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کا ذکر کرنا ہے کیونکہ علی کا ذکر تو مقدر سمار دیتا ہے بغزِ علی چہرے بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر پھر میرا علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے نورہِ حیدر من کنتوں مولا من کنتوں مولا پھر عمر میں بولا اے میرے مولا میں صدقے جاؤں میں باری جاؤں تنویر ایمان کی تیبی طاہرِ حسنین قبالِ سچا خلیفہ سچا خلیفہ چوتھا خلیفہ دمست کلندر دمست کلندر میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر نعرہِ حیدری 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 تاجدارِ ختمِ نبو گرامی قدر حباب آپ کی سماعتوں کی نظر خطیب اہلِ سنت مجاہدِ ملت پاسوانِ مسلکِ آلہ حضرت میرے شاکِ طریقہ طبیر اہلِ سنت سے فیضی آفتا جناب نہائی دیواجبِ القدر حضرتِ الدامہ مولانا کاری علی رضا قدری صاحب نامت برکاتب القدسیہ آپ اپنے خوبصورت بیان سے مستویز فرماتے ہیں